بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزائف ٹیچر چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں تیزی کے ساتھ رواں دوان چل رہا ہے اس خاص اور بابرکت مہینے کا دوسرا ہفتہ آ چکا ہے تمام ناظرین و حاضرین کو شعبان المعظم کا دوسرا اشرا بہت بہت مبارک ہو صرف پانچ منٹ کئی تصویح ہے صرف یہ تصویح آپ نے پانچ منٹ پڑھ لینی ہے انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو گھر میں شور مت جائے گا کہ اچانک بے تہاشا دولت کہاں سے آ گئی غربت سے نجات کا زبردست طریقہ پریشانیوں سے نجات کا بودی خاص عمل کہ آپ کا کوئی مقصد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو اور آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے تو اس کے لیے یہ خاص چھوٹا سا نہایت مختصر ہی وظیفہ ہے جس سے جلد از جلد آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی ہر جائز مراد پوری ہو گی اور آپ کی تمام پریشانیاں مٹ جائیں گی ناظرین و حضرین اگر آپ کسی مشکل میں فسے ہوئی ہیں یا آپ کسی سخت پریشانی میں مختلا ہے کئی تنگو دو کے بعد کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو یہ خاص وظیفہ کر لیں انشاءاللہ اس خاص بابرکت عمل سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں حل ہو جائیں گی کسی بھی مشکل کی حل کے لیے اور پریشانی سے نجات کے لیے دکھوں سے نجات کے لیے غموں سے آزاد رہنے کے لیے آپ کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیں اور ساتھ میں یہ مختصر عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکلات میں کیا طرز عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو فرماتے یا خیو یا قیوم برحمت کا استغیصو اے زندہ جعوید اے قائم و دائم میں تیری ہی رحمت کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی مختصر کلمہ بتایا بہت ہی مختصر دو الفاظ کے میری امت کو کہہ دینا کہ جب بھی کوئی میرا بندہ امتی مشکلات میں ہو پریشانیوں میں گرہ ہوا ہو تو یہ خاص تسبیح پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی وہی مختصر کلمہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ویڈیو کو دیکھی گا ضرور اور ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ اور ویڈیو کو سنتے رہیں اور دل میں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھتے رہیں تاکہ ہم اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں اپنے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے طوفے بھی دیں ناظرین یہ آج کا ہمارا خاص وظیفہ ہفتے کی دن کا وظیفہ ہے اور یہ آپ ہر ہفتے کی دن کر سکتے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ سارے ہم دور ہو جائیں گے حضرت امام غزاری فرما دے ہیں کہ میں نے ان سے بہت کچھ پایا اور ہر ہفتے کی دن آپ یہ سو مرتبہ وظیفہ کر لیتے تھے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو گئیں اور آپ کی بھی ہو جائیں گی تو وظیفہ توجہ کے ساتھ سمات فرمالیں اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی ویڈیو سننے کے ساتھ ساتھ آپ درود پاک کو زبان پر رکھا کریں صل اللہ علیہ محمد لازمی پڑھ لیا کریں جہاں بھی آپ کا ذکر حیر ہو وہاں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں اس سے آپ اپنے آقا کے ساتھ جتنی محبت رکھتے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے نماز کی پابندی شرط ہے اور تمام اسلامی بینیں یہ بات سے نشین کر لیں کہ مخصوص ایام میں آپ یہ عمل ہرگز نہیں کریں آپ یہ عمل پاک صاف ہو کر کریں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ناظرین و حاضرین کلمہ جو ہے سماعت فرمائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلے کلمہ طیب کا خاص حصہ ہے لا الہ الا اللہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے رہنے والے اور ساتوں زمینیں یہ سب ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ضرور جھک جائے گا یہ ہمیشہ جاری رہنے والا صدقہ ہے سواب ہے تو آپ نے اس خاص عمل کو ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ایک سو مرتبہ پڑھنے تک انشاءاللہ آپ کے تین سے چار منٹ لگیں گے لا الہ الا اللہ تین سے چار منٹ کا وظیفہ ایک سو مرتبہ پڑھ لیں اور اول آخر دروش شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز آجت پوری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کرنایا کہ ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے جب آپ چابی سے اس دن شروع کریں گے تو انشاءاللہ سارے تالے کھلتے جائیں گے جب چابی آپ کے پاس ہوگی تو انشاءاللہ کسی بھی قسمت کو مقدر کو کوئی لاک نہیں لگے گا آپ کی مقدر کے تالے ایسے کھلتے جائیں گے آپ کا نصیب ایسے کھلے گا کہ گھر میں شورو بھول مت جائے گا کہ یہ اتنی دولت بے تہاشا دولت کہاں سے آگئی اس خاص ویڈیو پر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس ویڈیو کی کچھ شرائط ہیں نماز پابندی کے ساتھ ادا کر لیں قرآن پاک کی تلاوت باقائدگی سکریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بڑوں سے شکت اور محبت سے پیش آئیں اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور تمام گندی نحوسر پھیلانے والی باتوں سے پرہیز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ویڈیو جو ہمارے تمام اسلامی معاشرے کے بچوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں ہماری جوان نسل پر اثر انداز ہو رہی ہیں جن سے ہماری جوان نسل جوان طب کا بودی متاثر ہو کر برائیوں میں جنم لے رہا ہے تو ایسی ویڈیو کو شیئر کرنے سے لائک کرنے سے سبسکرائب کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جیسے ہی ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر والے ہمارے بچے ہم خود سب اس معاشرے میں سمٹ جاتے ہیں اور جب یہ گندی ویڈیو ہم لائک کریں گے تو ہمارے بچے دیکھیں گے اور وہ بچے ہمارے کسی بھی قسم کی پرورش کر لیں فرما بردار نہیں رہیں گے تو پلیز آپ قرآن پاک کی تعلیمات پر توجہ دیں ایسے وضائف کو شیئر کریں ایسی نیک دین کی باتوں کو شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور ان گندی فلموں اور گالی گلوش کو پھیلانے سے پرہیز کریں بار بار ریوکسٹ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو یکتہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ تمام مسلمان ایک ہو کر اس برائی کو بہت جلد اپنے پاک صاف اور اسلامی طبقے سے نجات دلیں اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ